بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بیک کنسلر میڈیکل ہلک کنسلر میڈیکل ہلک میں ایک بار پھر سے خوش حملی کہہ دیں ہیں فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لئے ایک ایسی سیرپ لے گئے ہوں جو مختلف بیماریوں کے لئے وہ سیرپ استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ان بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں جو ہمارے زندگی سے جڑے ہوئی ہیں مثال بے طور کے نزلز و کام کے لئے ان سیرپ کا استعمال کرتے ہیں یا مطلقے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں کانسی کے لئے مطلب ہے تو ایک چیز کے لئے الرجک کے لئے ہیں لیکن اوہ کمبینیشن وہ مختلف سیرپ میں جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اوہ مختلف بیماریوں کے لئے اوہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے پھر ایسی کا جو نام ہے پھر ایسی فینرگان ہے اور اس کی جو کمبینیشن ہے وہ فرمیتازین ہائیڈرو کلورائیڈ اس کی کمبینیشن ہے فرینڈز اس میڈیسن کو نزلہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زوکام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کانسی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ دیکھ رہے جس طرح رینٹال ٹیکسی لیکس اسی میں بھی یہ کمبینیشن شامل ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کانسی کے لئے بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس کے لئے الگ سیرپ آتے ہیں یہ جلد میں جو الرجی ہوتی ہے الرجی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور جلدی ہارش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہارش کے لئے یوز ہوتی ہے الرجی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نزلہ زوکام کے لئے یوز ہوتا ہے اور دورانے سفر ہونے والے مطلب اور ارکے کے لئے بھی اسی سیرپ کا استعمال کرتے ہیں اس کمبینیشن کی استعمال سے جو بچے کے جو ہے اس کو نیند آتی ہیں تو اس کو آپ لوگ نیند لانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں it is the best syrup ہے نیند لانے کے لیے کیونکہ ایک allergic syrup ہے اور allergic کی جتنے بھی combination ہے سوائے اباسٹین کے وہ سب combination اس combination کی استعمال کے بعد نیند جو ہے ہوتی ہے تو اسے بھی نیند کے لیے اس syrup کا استعمال کرتے ہیں یہ اثر کس طرح کرتے ہیں اس کا ایکشن کیا ہے تو یہ دواء ہستعمین کی H1 receptor جو ہے اس پر اثر کرتی ہیں ہستعمین کو جو اثر ہے اس کو روک دیتی ہیں کیونکہ اسے allergic پیدا ہونے والے ہستعمین بنیاد آدھا کرتی ہیں اس لئے اسے allergic درست ہو جاتی ہیں اور اسے نیند کا جو مسئلہ ہیں وہ بھی حل ہوتی ہیں اور اسے نیند بھی اسی طریقے سے آتی ہیں فریننز کے کچھ بداثرات ہیں اس سے بھوک جو ہے وہ ہتم ہو سکتی ہے موہ ہو سکتا ہے قبض بھی ہو سکتی ہے ویڈ بلڈ سل جو ہے اس میں کمی ہو سکتے ہو بلڈ بیشل جو ہے اس سے یہ کم ہو سکتا ہے فریننز یہ ان لوگوں میں اس کے استعمال نہیں کرنی چاہیے فریننز یہ injection کے فارم میں آتے ہیں ٹیبلٹس کے فارم میں آتے ہیں اور سیرف کے فارم میں آتے ہیں لیکن اس کا جو combination ہے وہ پرمیتازین ہے فریننز اس کی دل کی دلکن جو باقیدگی سے نہیں ہو رہا تو ان لوگوں میں اس کے استعمال نہ کریں پراسٹیٹ گلن جو ہے اس کا بلڈ نیزن یوز نہیں کر سکتے ہیں مسانے کے رکاوٹ میں اور پیشاپ کو بار بار رکاوٹ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں کالے موتیا اور میدے کی زہم آلسر میں یوز نہیں کر سکتے ہیں اور دمہ کے بیماریوں میں ان سیرف کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور دیورنگ آف پیگننسی تو پیگننسی میں یوز نہ کرائیں اس کی ڈوزز کے ہیں تو اس کی ٹویل فائن ٹائپ میلی گرام کی خوراک دن میں حسبی ضرورت تین سے چار مرتبہ جو ہیں وہ استعمال کروائیں دوار کے مقدار پچیس میلی گرام دن میں تین سے چار بار یوز کر سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ برینڈس ہے لیکن زیادہ جو مارکٹ میں یوز ہونے والے ہیں وہ ہے پینرگان اور پینرگان سنوپیک اپنی تیار کرتی ہیں اور یہ اس فارم میں آتے ہیں فرینڈ اس کا جو کمبینیشن ہے وہ ہے پرمیتازین ھو اس کے جو برین ہے وہ ہے پینرگان فرینڈ کمنٹ کریں کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کروائے تو فرنڈز ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ